ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکون کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد سے اپنے دائنے صحیح کو توڑ دیں اور گسار دیں یا ڈال دیں تمہارے فیصلے میں پس کفر کے اماموں سے لڑو بے شک انہوں نے اپنے دائنے صحیح کو نہیں رکھا شاید کہ وہ باز آ جائیں لک جائیں تو اب اللہ نے اجازت دی کہ جو انہوں نے عہد کیا ہوئے نزدیک گھر کے مسجد رام کے رزیق مشرقوں نے اگر وہ توڑ دیں سنے اور گروہ اگر وہ اپنے عہد کے بعد سے اپنے دائنے یعنی صحیح جو انہوں نے عہد کیا تو توڑ دیں اور ڈال دیں تمہارے فیصلے میں پس تم کفر کے اماموں سے لڑو اب یہ کافروں کے امام آگئے کافر کون ہے جو اللہ کی آئیت جانتا ہے سنتا ہے اور کفر کر دیتا ہے نہیں مانتا آپ سمجھ رہے کہ یہ یا ہندو کافر ہے آپ سمجھ رہے کہ وہ وہ جوز کافر ہیں انہوں نے کونسی آئے سنی ہے محمد رسول اللہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکہ تمام انبیوں نے آنکہ کیا تلاوت کیا آیات سنائیں کتاپ سنائیں نبیوں نے کتاب سنائیں آیت سنائیں آپ پہلے سے آیت کے گردت مار wollten سب کو مارک ذا گے کافر ہیں تو آپ پہلے آئیت سنیں گے محمد رسول اللہ کی بارے میں ہے کیمکہ انے آئیت تلاوت کی لوگوں ایمان لائے آئیت سننے کے بعد اور جو لوگ ایمان نہیں لائے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ کفر کیا انہوں نے تو یہ یہ کون لوگ ہیں جسے کفر کافر ہے جسے اللہ کہہ لڑو یہ آیتیں جاننے کے بعد جو کفر کرتے آ رہے ہیں کونسی بک مانتے آپ کونسی کتاب مانے گا موسیقو دی امام رحمت جلدی بتائیں کون ہے امہ کفر کر رہے ہیں جو اس کو نہیں منوار ہے لڑیں گے آپ لڑیں پس کفر کے اماموں سے رڑو بے شک انہوں نے اپنے دہائنے صحیح کو نہیں رکھا ہے شاید کہ وہ باز آ جائیں رکھ جائیں اگر اللہ کہتے ہیں لا تقاتلون قومن نگتو ایمانہم وهم بغراج رسول وهم بدعوکم اول مرہ تقشونہم فاللہ احق ان تقشوہ انکنتم مؤمنین کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے دانے صحیح کو توڑا اور انہوں نے رسول کو نکالنے کے ساتھ دلچسپی لی اور پہلی دفعہ پہلی مرتا انہوں نے ابتدا کی لڑنے کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو پس اللہ سے زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو یہ کفر کے ایمان والے ایمہ کافر جو ہیں آیات کو جاننے کے بعد کفر کرتے آ رہے ہیں زندگی میں آیت کو چھپاتے ہیں اور کوئی اور باتیں بتاتے ہیں ان سے اللہ کہا ہے لڑو لڑنے یہ نہیں گردنے کارٹو لڑائی یہ نہیں ہے یاد رکھے فیزیکل لڑائی نہیں ہے قرآن میں لڑائی کے مطلب یہ جیسے میں بات کر رہا ہوں آیت بتا رہا ہوں وضات کرو ستائی سے آو لڑو بات کر رہا ہوں ان کے مجھ سے کیوں نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ ان سے مجھو یہ لکھا ہے آتاکشو نہو تم ان سے ڈرتے ہو فاللہو احقو انتاکشو اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈر ہو ان کو تم مؤمنین اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم اللہ سے ڈر ہو جو مننے کے بعد دوزق میں ڈال دے گا یہاں تک گولی مارے گا وہاں تو پھر زندگ کر دی جائے گا اور پھر دوزق میں ڈال دی جائے گا سلام علیکم جیوانسو سرم سرم پیج نمبر ٢١٧ پر سورہ توبہ نائن کی آیت نمبر ٥٠ ہے اس میں توڑی سے مجھے وضاحت کر دیں اس کو کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے ایمان دائینے کو توڑا نہیں ایمان نہیں ہے وہ دائرہ اور انہوں نے رسول کو نکالنے کے ساتھ دلچسپی رکھی سرم یہ رسول کو نکالنے کے ساتھ دیکھ رسول جو آیت سے تلاوت رسول جب معبوس مقرر ہو جاتا ہے آپ کی نفسیات میں میں نے بتایا نا یہ آیت پڑی تھی کہ ابراہیم اسلام اسماعیل اسلام میں یہ دعا مانگی اے رب معبوس کر دے ان میں ان میں سے رسول جو تیری آیت تلاوت کر رہے کتاب کرم دے گا حکمت سے تسکیہ کر دے گا اب آپ کے ذہن میں آیت آگئی کیا آیت آئی ذالک الكتاب لار بفید المتقین یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین دوسری وید آتا ہے نا موسیل کتاب الفرقان لالکم تاہتا دوں یہ دوسری آیت آئی یہ تلاوت کون کر رہے رسول رسول کا قول ہے نا یہ اب یہ آیت آپ کے نصف میں آگئی رسول اپوائنٹ ہوگی آپ کے نصف میں کہ کتاب یہ ہے اور دوسری کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے دونوں تاکہ تمہیں ہدایت پاؤ اب ایک آدمی آنکہ کہا کہ غلط ہے یہ تو وہ رسول کو نکال رہا ہے جو جو رسول آپ کے اندر اپوائنٹ ہوگی اس کو آپ نکال رہا ہے وہ سمجھنے آپ یہ انہوں نے ہمت کی نکالنے کی تو ہماری نفسیات میں جب آیت کی انڈرسٹیننگ بیٹھ جائے اور لوگ ہمت کرے اس کو نکالنے کی تو وہ رسول کو نکالنا ہے اور پہلی بار نکالنا تو وہ مشرک ہے کیوں اللہ کو بھی مانتے ہیں مشرک اور رسول کو بھی اللہ دوسری بات بانتے ہیں تو جب بھی آیت کی جب وضاعت ہو جائے اور آپ کے اندر وہ آیتیں بیٹھ جائیں روح تو پھر سمجھنے آپ کے اندر رسول محبوس ہو رہا ہے جو دعا مانگی تھی ابراہیم اسلام سے اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر بیٹھ جاتی ہیں آیتوں کی روح اور پھر آدمی کوئی آپ کو ڈرائے کہ یہ غلط ہے یوں ہے فلانا ہے ڈھمگانا ہے تو وہ احمد کر رہا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ چیز ہٹ جائے جو اللہ نے آپ کے اندر پوائنٹ کر دیا رسول جیسے میرے اندر آیتوں کی انڈرسٹینڈی اور روح ہے کوئی بھی آجا میں آئیت بلیف کرتا ہوں جان دے دوں گا اس کے لئے کیوں رسول میں نہیں نکل لیں دوں گا اپنے اندر سے رسول سمجھا جائے ہیں لڑائی سے مطلب یہ کہ لڑائی کیا مطلب فیسیکل لڑائی سے مطلب فیسیکل نہیں آئیتوں کی آپ کہیں میرا ایمان ہے آپ نہ مانے کہنا بھئے آپ نہ مانے آپ یہ مان لیں آپ کون مانا کر رہا ہے یہ مان لیں یہ موسیٰ کو یہ دیدی مان لیں آپ موسیٰ پوچھ رہا ہے یہی کتاب ہے موسیٰ پوچھ رہا ہے سب پاکستان بھول رہا ہوں امریکہ میں تھوڑی کلاب ہوں میں میں کہہ رہا ہوں یہ موسیٰ کتاب ہے اللہ ہی کتاب ہے موسیٰ کتاب ہے توام بھی اگو دی ہے نا آیت بھی بتا دی میں نے سب آپ دنیا نہیں مانے نہ مانے تو مجھے کوئی پرویرنس ہوں رہی ہے یہ میری لڑائی تو کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اتنے لوگ کون مان رہا ہے پتے بتائیں مان رہے گا دنیا میں پاکستان میں دنیا مان رہے گیا تو یہ کیا کر رہا ہوں میں یہ لڑائی ہے وہ ہمت کر رہا ہے نکال مجھ سے نکالنے سے گولی ماننی پڑی ہے کچھ بھی کرنے کا میں تو نکالنے نہیں دوں گا تو یہ جو لگائے ان سے مت درو مجھ سے درو تو یہ ہے رسول کو نکالنا جب آپ کے اندر آیت کی آیت کی سپیٹ آجائے روح آجائے کیوں کہ اللہ کہتا ہے فلا اکسیم یہ یقین ہے رسول کی قریب قول ہے تو جب آپ کو آیت آگئی ذہن میں وہ قول رسول بن گیا اب آپ کو نہیں ہٹنے اس کی روح سے اگر آپ کی روح سمجھ میں آ جائے تو لوگ ہمت کریں گے آپ کو ایسی باتیں کہیں گے اور اس طرح کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کریں گے تاکہ آپ کو رسول آپ کے اندر سے نکل جائے یہ ہے